احقاف کی صورت جو نازل ہوئی تھی اور احقاف کا مانا ہوتا ہے ریت کے ٹیلے یہ قوم آدھ کے قریب یہ جگہ ہے ریت کے ٹیلے تھے یہاں تو اس لئے اس کی صورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی درست اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں اس میں جو پینتیس آیات ہیں بڑی صورت نہیں ہے چھوٹی صورت پینتیس آیات ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کبر آزم کا ذکر کیا ہے کبر آزم یعنی ظہر ہے دنیا میں انسان چھوٹے موٹے جو تکبر کرتا ہے کبر کرتا ہے بڑائییں جتاتا ہے لیکن سب سے بڑا تکبر یہ ہے اس متکبر ذات کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ظہر یہ سب سے بڑا تکبر کیونکہ متکبر ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور کبر کا حق یہ صرف اللہ کو ہے کیونکہ بڑائی کا صحیح مستحق وہی ہے تب یہ حدیث میں فرمائے کہ القبر ری آئی کہ کیبر جو میری چادر ہے جسے میری اس چادر کو چھینے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی کا وصف ہے تکبر تو انسان جب یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تکبر کرتا ہے تو لیکن اللہ کے مقابلے میں جو تکبر کرتا ہے تو اس کو کیبر آزم کہا جس کی پاداش میں کل روز قیامت میں یہ انسان جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اللہ تعالی کہیں گے کہ یہ جو جہنم کی آگ بدلہ ہے توبارے اس تکبر کا جو تو دنیا میں کیا کرتے تھے اور تکبر یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو انہوں نے وحد ولا شریک نہیں مانا یعنی توحید کا قید اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کے مقابلے میں بوتوں کی بوجہ پاٹ کی اللہ کے مقابلے میں غیر کو جو ہے وہ معبود کا جو مرتبہ دینے کی کوشش کی اور اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کیا اللہ نے جو کلام میں الہی انبیاء کے ذریعے سے پھیجا اس کو ڈینائی کیا اس پہ پھرتیاں اڑائیں اس کا مذاق اڑایا جو تھٹا اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نتیجے ان کو پکڑا جو آج بھی ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے بلکہ آج بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام پہ ان کے احکام پہ مذاق اڑاتے ہیں تو اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کل روز قیامت میں یہی مذاق ان کی گرے پڑ جائے گا اور یہ وہاں کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس قبر آزم کا اس میں ذکر کیا جس کی پداش میں کل پکڑے جائیں گے اور یہ حقیقت اس میں واضح کر دی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اگر پہچان لوگے تو توحید کو پہچان لوگے تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ذات دنیہ متاری اور یہ تمہارے جیسے ہی باتیں کرتے ہیں تمہارے درمیان میں ہیں تم ان کے اوصاف و کمالات کو دیکھو اور ان کے ساتھ ان سے پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے راہ تمہارے لئے آسان ہو جائے گی لیکن ہوا یہ ہے کہ قوموں نے دیارہ مشرقین مکہ نے آپ کا بھی مذاق اڑایا آپ پر بھی فبدیاں اڑائیں جس کے نتیجے میں وہ خدا کو نہ پاسکے اپنے نظام میں وہ سمجھتے رہے کہ تین سو ساڑھ اپنے بودھ سجا رکھے ہیں ان پر بھیٹ پی جڑھاتے ہیں ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں شرق کر رہے ہیں اور یہ وہ اتنے بڑے تکبر میں مبتلا ہیں کہ وہ حق بات کو ماننے کو تیار نہیں اس لئے اس صورت میں توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے توحید کا دعویٰ کیا گیا اور چار دلائل نقلی پیش کیا گئے ہیں اور دو دلائل عقلی پیش کیا گئے ہیں اس ذریعے سے توحید کے مضامین کو جو ہے اس صورت کے اندر ثابت کیا گیا تو یہ حقائق جو ہے اس صورت آقاف کے اندر بیان ہوئے اور پھر پہلی قوم خاص اور قوم آدھ وغیرہ ان قوموں کی تباہی بربادی کے واقعات ذکر کر کے بتا دیا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر یہ چھوٹا بڑا کیور کیا ہے تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو مریع میٹ کیا اور آخرت کا جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہے موسیقی